ساؤت افریقہ کی بیٹنگ دیکھیں آپ کہ اگر ان کی بیٹنگ کا ہم جائزہ لیں تو ایک سو پچپن چوکے اور انسٹھ چھکے انہوں نے لگایا ہے ساؤت افریقہ نے اوورال چار سو اٹھائیس کیا انہوں نے سری لنکا کے خلاف ایک آدمیت میں پھر تری نائنٹی نائن انہوں نے کیا انگلینڈ کے خلاف ایک آدمیت میں تری ہنڈر ابوف کیا تو جس طرح کی بیٹنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا سٹیٹیجی پلان کرنی چاہیے پاکستان دیکھیں ایک تو وسیم کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہی جو ہم لوگ انگل کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا پیس اتنا نہیں ہے آمد پیس نہ ہو لیکن ایک تو ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ سلنگی ایکشن ہے اب ان کو جو کرنے آئے کہ اپنی رسٹ جو ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس کو لاک کر کے رکھنا ہے کہ کس طرف گین پھینک میں اگر یہاں سے بھی بول کر رہے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ارلڈیوییشن آف دی رسٹ اس کو آپ نے یوز کر کے تو لائن لائن کے اوپر گین پھینک نے اور ساؤتھ ایفریکن بیٹسمن کے ہم بات کر رہے تھے پچھلے میچ میں ان کی وکٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وکٹیں چھوڑ کر کھیلتے ہیں بالکل یہ آف سٹرم کے تھوڑا سا بارس جو ہے ادھر کھیلتے ہیں اور جو زیادہ انگل آتا ہے وہ ادھر مارتے ہیں تھوڑا سا شاٹ اس کو پل مارتے ہیں وہی انگل آپ نے گیند ایسی لائن پہ گرانا ہے جہاں پہ یہ ادھر شاٹ نہ مار سکیں اور انگل زیادہ نہیں ہو ادھر چلا جائے آپ کے سامنے بڑی بہت بڑی ایکزامپل ہے نیوزیلینڈ کے فاس پولوش کیا بولنگ کی ہے میٹ ہینڈری وارٹرین بولٹ آپ نے وہ دیکھنا ہے ان کے اوورز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ بیٹسمنوں کو پسا رہے ہیں اس لائن کے اوپر ایسی وکٹوں کے اوپر بول کریں گے اور کل چینائی کی پچھ ہے اور اس میں آپ ایکسٹرا باؤنس کی امید نہ رکھیں اگر یہ والی کنڈیشنز ہیں تو پاکستان کے بولرز کو جس طرح لہرو کمارا نے بول کی آپ کے چانسز ہوں گے ابھی ورلڈ کپ ختم نہیں ہوا آپ کریں لیکن پھر جب آپ نے یہ لائنے دو ایڈ کی تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنے سے رسپونسیبیلٹی ہٹانے کے لیے دیکھیں کوئی بھی اورگنیزیشن ہے اس کی ہوریزونٹو اور ورٹیکل جو ہے وہ کوڈنیشن ضروری ہے ٹی سی بھی بھی اورگنیزیشن ہے یہاں پہ رسپونسیبیلٹی کلیکٹیو ہوگی کلیکٹیو وزڈم ہے اور کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی دیکھیں جب میں کلیکٹیو انٹیلیجنس یا وزڈم کی بات کرتا ہوں جب ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں جی کہ بابر آزم نے کہہ دیا کہ مرضی کی چیف سیلیکٹر کیا کرے تھے وہ ان کا رول کیا تھا اگر آپ نے ان کی معنی تو اس کا مطلب ہے آپ کنونس تھے اس ٹیم سے پھر آپ آ جائیں اب ساری تلواریں بابر آزم کے اوپر ہیں سمیہ نے بات کی ڈاٹا انفرمیشن جو آپ کے سٹیٹیشن نے جو بھی وہاں پہ گیا ہوئے اس نے انفرمیشن دینی ہے یہ ٹیم یہاں پہ بھی کیا ہے یہ سٹرانگ پوائنٹس ہیں یہ پلیئر یہاں پہ اس کو لے کے آپ نے سٹرائٹیجی بنانی گا اب وہ سٹرائٹیجی جب بن رہی ہے تو ساری ٹیم انوالف ہوگی پھر آپ دو آدمیوں پہ کیوں ڈال لیں سارے اس کے بعد آپ کی سٹرائٹیجی بن گی گراؤنڈ پہ جانا آپ نے اگر کپتان نے آپ کو چھے فیلڈر دیا میں آپ کپتان کو کہہ سکتے یہاں پہ کام نہیں ہوگا مجھے یہ کم ہے آپ مجھے یہ فیلڈ دیں یہ ٹیم گیم ہے تو وہ کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی آئے گی اب جو میں پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں اب جو یہ کوئی کہہ رہا ہے شاہین کو کپتان ہونا چاہیے رزوان کو کپتان ہونا چاہیے اگر آپ کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہے ہیں اگر بابر غلط ہے تو یہ بھی تو ہے نا ٹیم میٹنگ میں شامل سٹرائٹیجی بنانے میں اس کا مطلب یہ ہے سارے جمہدار ہیں اگر سارے جو ہیں ان کو کرکٹ کی سمجھ لی ہے تو پھر آپ کپتانی کی طرف کس کو دیکھیں گے آپ یا دیکھیں گے سرفراس کو یا شان مسود کو پھر یہ جو بات ہو رہی ہے ایجنڈا آپ نے جاتا ہے ایجنڈا نہیں ہے نہیں نہیں یہ ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہے میں بات ایک سیکنڈ میں نے جو بات کرنی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹنگ سینس کسی میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ایک بندے کو کیو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ایجنڈا ہے ایجنڈا ہے ایجنڈا ہے اور دیکھیں بابر آزا میرا رشتہ دار نہیں ہے میری کوئی اس کے ساتھ جو ہے میری تو بات بھی نہیں ہوتی اس سے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے دورنگ دا ورلڈ کا بامر سمجھ میں نہیں آرہا کالے آپ خود کپتان بناتے ہیں پھر دوسروں کے ذریعے یہ کرٹیسائز کر رہا ہے یہ سرفراز کے ساتھ ہوا ہے نا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ ہر چیز کا جواب دینا چاہیں گے وہ آپ نہیں دے سکتے بیسٹ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر خاموش رہے ہیں وہاں تک جو میں نے کہا ٹھیک تھا کہ پلئیر کو سپورٹ کیا جائے اور وہ بالکل صحیح کیا کرکٹ بورڈ نے کہ انیسیسری جو ہے وہ کرٹیسیزم ہو رہا ہے انیسیسری دیکھیں انگلینٹ کی بھی ٹیم تو ہا رہی ہے اور ٹیموں کی پرفارمنس بھی کچھ ایسی نہیں سر لکھا کی سو یہ ہے کہ آپ نے ایز ایک کرکٹ بورڈ آپ کا میسیج ان کے پاس یہ جانا چاہیے جس طرح کل میں نے کہا تھا نو میٹر وات نو میٹر وات آپ کھیلیں آپ کھیلیں اور آپ کو کچھ نہیں ہو آپ نے کانفیڈنس دینا ہے یہ دیکھیں یہ اونس پھینکا ہے اب جو جو چیز ہے اب اگر چیئرمن کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے آخری دو لائنے تو آمیر وہ میں میں چیف سیلیکٹر رہا ہوں اپروف کون کرتا ہے ٹیم چیئرمن 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 پوچھتا ہے کہ یہ کیوں یہ کیوں بھئی یہ شداب کو اتنی مار پڑی پسلے میچز میں اتنی دیر سے یہ کر رہا ہے کیوں یہ اگر نواز ہے تو یہ کیوں ہے فلاں ہے تو وہ کیوں ہے کوششن پوچھتے ہیں نا ہم بھی جواب دیتے ہیں لیکن آخری دو لائنے آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو ان دونوں کی ٹیم تھی اور یہ تھا بیسکلی انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی میں نے ان کو سپورٹ کیا میں نے ان کو سپورٹ کیا یعنی کہ اتنا ملبہ ان پر ڈال لیں جو انہوں نے کہا وہ میں نے مانا ہی کیا کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی مالج نہیں کرتے ہیں آپ آج باؤنسر کر دیں دیکھیں میرے خیال میں اس بات کو اور میں کلیر کر دوں دیکھیں یہ تو تھا ایتالی کے ایک کرکٹ کمیٹی بھی بنی تھی جس میں حفیظ تھے مزبہ تھے اگر ان کی بھی آپ باتیں سنیں تو ہفیظ نے بھی چھوڑ دیا مزبہ کے ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیم پر اپوان اپوز گئی ہے کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں باتشیت ہوئی ہے اور پھر باہمی ریزدہ وندی سے ٹیم بنی ہے اور اس میں چیئرمن جیسے کہا ہے کہ چیئرمن کے سائن ہوتا ہے چیئرمن اپروف کرتا ہے ٹیم کو تو ایسا نہیں ہے کہ لا تعلقی بلکل تو کہیں نہ کہیں دیکھیں پرابلم آ رہا ہے اب آکے اب جب ٹیم دیکھیں اگر اچھی ٹیم کے لیے آپ ریزدہ ہی لیتے ہیں تو بلی ٹیم کے لیے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں ذمہ داری لیں کہ پھر ہم نے دستک دیکھیں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ بابر آزم کو فلی سپورٹ کرے پی سی بی انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا ہمیں سب کو کہہ دیا اور خود جو ہے یہ بڑی اچھی ہے اپنے بات کیا ہم سب کو کہہ دیا اور خود خاموش ہیں نہیں خود انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے ان کو فل سپورٹ کیا ہے اور ورلڈ کپ کے بات فیصلہ کریں گے جو بھی کریں گے دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ یہ یہ جو میڈیا ڈیریکٹر رکھا ہے آپ آبیسلی انہوں نے لکھا ہوگا اس کو بھی تو اکل ہونی چاہیے کہ یار میں یہ جو پریس ریز دے رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کونٹیشن کیا ہوگی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو ہائلائٹ کرے خاص طور پر انڈیان میڈیا لوگ جو ہیں اگر آپ نے صحیح بھی لکھا وہ مطلب نکالیں گے صحیح تو جب آپ یہ لکھ رہے ہو تو میڈیا جو آپ نے ڈیریکٹریو جو رکھا ہوا ہے وہ کس لیے رکھا ہوا ہے سمین ہمارے دوست ہیں ہیز ایکسپیرینس پروفیشنل وہ بڑا زبدست ہیز ایکسپیرینس یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان کرکٹ بورٹ ایک سیسی کے ساتھ ابھی ہی نوز کیسے ہینڈل کر کیسے کرنا ہے ہاو ٹو ٹیک دیر میڈیا علانگ ان کے ساتھ کوڈینیٹ کس طرح کرنا ہے اور وہ ایک ایک لفظ پرکے لگتا ہے دیکھتا تھا ایک ایک لفظ پرکے لگتا ہے اس کو سائیڈائن کر دیا اسپیشل پروڈجک پہ بھیجیا اور ابھی تک جتنی بھی پریس ریلیز آئی ہیں اگر آپ نے کسی کو ریپلیس کرنا ہے اگر چارہنے ہیں تو آٹھ آنے سے کرنا ہے آٹھ آنے ہیں تو ایک روپے کے اوپر جانا ہے اگر چارہنے پہ ہے تو آپ ایک پیسے پہ لے آئیں گے تو پر مسئیبت ہی تارے گی تو ریپلیس کرنے والے پہ بھی جو سمجھنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے جو کر رہے اس کو کہہ رہے کہ اس کی جگہ اس کو لیاؤ دیکھیں آپ جب ٹیک آور کرتے ہیں تو آٹھ آنے سے آئیں گے آئیں گے آئیں گے